ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودری فواد حسین صاحب اور آج میں چاہتا ہوں کہ ان سے یہ پہنچا جائے کہ عوام کی امیدوں خواہشوں کا مرکز پی ٹی آئی حکومت وہ تبدیلی کیوں نہیں لاسکی جس کی لوگوں کی توقع تھی اور اس میں اصل قصور جو ہے وہ کس کا ہے یہی میرا پہلا سوال ہے چاہیسا بارم ساتھ آپ نے تو جو پہلا زوال کیا ہے وہ بڑا زیادہ میرے خواہد میں اس کا کہہ گئے کیا کہیے کہ بڑا کمپیینسیو ہے اور کافی اس کی کئی وجوہات ہوں گی پہلی بات تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو توقعات پی ٹی آئی کی حکومت سے ہیں یا پرائی منسٹر صاحب سے ہیں وہ بہت بڑی ہے اور عوام نے ہمیں کوئی معمولی سے کہہ لیجئے کہ نٹ بورڈ ٹھیک کرنے کے لیے منتخب نہیں کیا عمران قان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے ایک پورے سسٹم کی اصلاح کے لیے ریفارم کے لیے اور اس کی وجہ سے جو کہ اب امیدیں بہت زیادہ ہیں تو حکومت سے جو ایک کہہ جیے کہ جو ہماری یارڈ سٹک ہے کامیابی کی وہ بڑی مختلف ہے عام حکومتوں سے اور اس میں پھر ہماری اپنی بھی کوتائیاں ہیں کہ پورا یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چل سکا چاہی سب سوال تو پہلا یہ ہے کہ کیا کبھی اس بارے میں سوچ و بچار کی گئی کہ کیا تبدیلیاں لانی ہے انتظامی کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے عدالتی کیا ضرورت ہے بیوروکریٹک سٹکچر میں کیا ضرورت ہے سماجی طور پر کیا ضرورت ہے تو اس کی کمیٹی بنی اس پر غور و فکر ہوا یا یہ صرف ایک آئیڈیا ہی تھا دیکھیں فرنکلی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پینامہ کا کیس ریزرو ہوا اور اس کے بعد عمران خان بھی رازم نہیں تھے یہ نتیہ گلی چلے گئے تو وہاں پہ بہت کم لوگ تھے اور مجھے بہت موقع ملا پرائم نیسٹر صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ لمبی واکس کرنے کا بھی ان کے ساتھ گپ شپ کا بھی مجھے لگتا ہے ان کے آئیڈیاں بڑے کلیر تھے ری فارمز کو لے کر کے سپیشلی ان کا جو جسٹری سے انہوں نے کراچی میں جو بیان دیا ہے کہ چیف منسٹر ڈکٹیٹر بن گئے ہیں پروینشل فائنس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے پیسے نیچے جانے چاہیے پولیس ری فارمز کے اوپر جوڈیشل ری فارمز کے اوپر یہ ان کے بڑے کلیر جو ہیں وہ ان کے ری فارمز ایجنڈا تھا اور میں یہ سمجھ سا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو کوئی لیڈر جو ان طرح ان ٹرمز میں سوچتا بھی ہے کوئی نان خان ہی تھا مسئلہ فرینکلی یہاں پہ یہ آ گیا کہ جب یہ حکومت بنی ہے اور اس میں جو میرا نیلیسز ہے یہ جو فرینکلی ایک تو جو ہمارے جانگیر ترین صاحب نے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پلیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئے اور یہ جب پلیٹیکل ویکیوم کریئٹ ہوا اس کو پھر فلاب کیا نئے لوگوں نے اور نئے لوگوں میں بھی ان لوگوں نے فلاب کیا جو پولیٹیک سے تھے ہی نہیں سو آپ کو خالی آئیڈیا کافی نہیں ہوتا آپ کو ایک اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے جنہوں نے وہ آئیڈیا ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے سو جب وہ عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی تو وہ جو نئے لوگ تھے وہ تو فرینکلی اس آئیڈیا کے ساتھ الائن ہی نہیں تھے اور نہ ہی شاید کپیسٹی بھی ہے کپیسٹی بھی نہیں ہے سو یہ اس جھگڑے نے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا اور سپیشلی جو پلیٹیکل پلاس تھی ہماری جو پارٹی کے اندر اس کو بہت نقصان پہنچا ہے سوئی صاحب عام تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے اہل اماندار اور بڑے اپنے ویجن میں صاف ہیں لیکن انہوں نے تجربہ کار ٹیم نہیں ملی کیا واقعی یہ ٹیم کی خرابی ہے یا لیڈر کی خرابی ہے ٹیم تو لیڈر میں ہی سٹیکس کرنی ہوتی ہے فرنکلی اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ عمران خان کے دیکھیں دو تین کے اوپر میں میں تو کافی حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا کیونکہ ایک تو میری اپنی رائے میں دیکھیں اس وقت تو مسلم ورڈ میں ہی ان کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے آپ جو مرضی کریں مران خان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نام دیکھئے کہ اگر آپ ٹرکی کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں وہ ویسٹ میں انکسپیبل ہیں آپ جو باقی سعودیہ کی یا جو یو اے کی ہماری لیڈرشپ ہے اس کو دیکھ لی دیئے ان کی اپنی کنٹروورسیز ہیں ایران جو ہے اس کی اپنی کنٹروورسی ہے تو واحد مسلم لیڈر جس کا قد تھا اور قد ہے ایک ویسٹ کو اور مسلم ورڈ کو قریب لانے کا وہ امیان خان ہے لیکن اس میں تو کوئی آگے پیشرفت ذرا برابر نہیں نہیں ہوئی اور بڑا یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان دیکھیں دنیا کی چھٹی بڑی قوم ہے ہم مسلم دنیا کی سب سے امپورٹنٹ قوم ہے یہ کس کا فیلر ہے یہ تو پھر لیڈرشپ فیلر نہیں ہے فیلر یہ ہے کہ جب آپ اٹرنل لیڈرشپ آپ ایک کمزور لگاتے ہیں کہ آپ ایکسٹرنل پولیٹکس کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے یہ بات جو ہے میں نے میں پرائیم نیسل صاحب کو بھی بہت تہی دفعہ کر کے کہا ہوں اور آپ کو بتا ہے میں تو باتیں سخت بھی کر دیتا ہوں اور ممکن سی بانییں برداشت کرتے ہیں ورنہ ہم تو برداشت نہیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا پرائیم نیسل صاحب نے آپ دیکھیں ہم کہتے تو ہیں کہ سیولین جو آفیسز ہیں ملٹری جو ہے جی اس کا بڑا رول ہو گیا ہے سیولین آفیسز جو ہیں جی وہ ان کو دینا چاہیے رول آپ مجھے آپ ذرا پارلیمنٹ کی اپنی لیڈرشپ دیکھیں اس کے بعد آپ اپنی پروینشل لیڈرشپ دیکھیں آپ مجھے بتائیے کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی مجھے بتائے اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے سیولین سپرمیسی ہو سکتی ہے ultimately تو ایک چاہ رہے ہیں نا آپ کا human resource ہے نا جس نے آپ کو آگے کرنا ہے جس نے آپ کی policy کے execution کرنی ہے جس نے آپ کو لگانا ہے سو جب آپ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اٹھا کے important positions کے اوپر لگایا کیونکہ ان کا ایک پورا وین تھا کہ انہوں نے لیڈرشپ transfer کرنی تھی اپنے بچوں کو کیونکہ پیملن کا یا پٹس پارٹی کا اور تو کوئی یہ نہیں نہیں ہے ان کا تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے ہم اپنی لیڈرشپ transfer کر سکیں آگے اپنے بچوں میں انہوں تو جو بیسٹ لوگ تھے وہ وہاں پہ لگنے چاہیے تھے لیکن somehow مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی ان کا مشورہ دیا کہ کمزور لوگوں کو لگائیں اور ان لوگوں کو لگائیں گے جو ہر بات جو ہے وہ dictation لیں گے اس کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے انہوں نے فار بگر ابھی جتنا وہ لگ رہے ہیں اس سے اقتدار میں آنے سے پہلے تو لگتا تھا کہ جانگیر ترین کا تجربہ ہوگا شاہ محمود قریشی ایک دفعہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں پرویز خٹک رہ چکے ہیں تو ایک اچھا kombination بنے گا اور یہ چلا لیں گے تو پھر problem کہاں ہوا کیا ہے عمران قان ان سب کو کٹھا نہیں چلا سکے یہ خود اس قابل نہیں تھے کہاں problem ہے ہم نے تو پوری کوشش کی ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن بات بنی نہیں ہے جب پہلے عمر صاحب فائنس منسٹر سے جانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کہ ان کو جو ہے وہ فائنس منسٹر سے فارق کروایا پھر عمر صاحب جب آئے دوبارہ آئے انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جانگیر ترین کو فارق کروا جیا اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئیں ترین صاحب سے لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے مجھے نہیں سمجھائی کہ آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پارٹیز کے اندر ایک اپنا اپنی اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاہد پر بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی between these three four top leaders اس نے نہ صرف فارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری political class out ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ bureaucrates میں لے دی اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویان تھا یا جو جس طریقے سے implementation ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہی نہیں اب آپ اندازہ لگائیں دو سال ہو گئے ہیں جو بچے ہمارے ادھر دھرنے میں شریک تھے پہلی cabinet meeting سے یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہوں کہ وہ cases ہم ختم کریں ہم ان بچوں کے اوپر وہ cases ختم نہیں کر سکیں جو بنیادی کچھ اگر آپ steps کہیں police reforms کے بنیادی کچھ steps کہیں judicial reforms کے جو ہم نے sroes کے اوپر چیزیں بنائی تھی ساری stand still ہیں اور frankly ایک routine government ہم چلا رہے ہیں لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ جو special assistance ہیں prime minister کے وہ اتنے strong ہو گئے bureaucrates اتنے strong ہو گئے کہ انہوں نے take over کر لیا ہے اور political class resist بھی نہیں کر رہی آپ بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کیا ان کو input نہیں دینی چاہیے کیا ان کو political اپنا work نہیں کرنا چاہیے کل آپ نے election نہیں لڑنا دیکھیں یہ ایک اس وقت جو situation ہے نا پینکری جیسے آپ نے کہا ہے کہ حکومت سے بھی توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن opposition سے بھی کوئی توقعات نہیں ہیں لوگوں کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ڈیچی آئی ہے لیکن opposition اوپر نہیں گئی ہے so it's a lull period جو درمیان میں ہے عام طور کے اوپر زیادہ تار لوگ جو ہوتا ہے نا وہ status quo کے ساتھ چلتے ہیں لیکن لل کے بعد storm آ جاتا نا میں یہی کہنے لگا تھا ہوتا ہی ہے کہ لوگ status quo کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک یہ چیزیں سے رکھ جاتی ہیں اور ہمارے ہاں جب بھی یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے government جو ہوتی ہے وہ دو legs پر چلتی ہے ایک اپنی politics کے اوپر دوسری اپنی governance کے اوپر اگر آپ اپنی politics اور governance کو balance نہیں کرتے تو آپ کسی وقت بھی جو چیزیں ہیں وہ سے رکھ جاتی ہیں اور امران خان کو احساس بھی پورا ہے پرائم منسٹر صاحب نے آخری cabinet meeting میں یہ کہا کہ آپ کے پاس ساڑھے پانچ مہینے ہیں perform کرنے کے لیے منسٹرز کو کہا لیکن ان کو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا احساس ہے کہ ابھی آپ کے پاس چھ مہینے میں آپ نے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے تگڑا کرنا لیکن کیسے چھ مہینے بعد کیا انہوں نے deadline مقرر کیا انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف initiative دوسری طرف چلا جائے گا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ایم کو بھی احساس ہے کہ یہ جو initiatives ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوئے لیکن problem کیا ہے آپ کی political team جو ہے وہ نہیں ہے آپ کی governance reforms کی team نہیں ہے اور جو ہے دکٹر شتر تساہ حسین تو انیس سوٹ سٹھ سے یہ کام بتا رہے ہیں وہ اگر لانا ہوتا ہے وہ پہلے لے آتے for example میرا مجھے information ministry سے لیکن آپ کے پاس بڑے بڑے قابل لوگ ہیں سانیہ نشتر صاحبہ ہیں آپ کے پاس اور اسو ہے زفر مرزا صاحب ہیں جو health کے ہیں تو یہ کیا آپ political class سمجھتے ہیں ان کو یا ابھی technocracy سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں نا ہوتا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو parliamentary form of government کب سمجھ ہونے چاہئے parliamentary form of government میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ experts کو decision making process میں وہ شامل ہوں گے decision making process کے لیے ان سب لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہئے لیکن decision making elected لوگوں نے کرنی ہوتا ہے decision making آپ presidential form میں آپ parliamentary form پر کہ یہ ہے وہاں پہ president جو ہوتا ہے تو کیا اب یہ presidential form کی طرف ہم سلے گئے ہیں دیکھیں نا اگر آپ اتنے advisers ہوں گے ہمارے اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے اور elected لوگ جو ہیں وہ وہ دیکھے ہوں گے ایک دوسرے کا اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی پیسکوں میں decision making میں شامل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ parliamentary form of government کے اوپر تو کس کن مارک آ لے گا ابھی issue یہ ہے دیکھیں ہمیں ایک اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو problem کیا ہے problem یہ ہے کہ امران خان کی جو ناکامی ہے وہ ایک individual کی ناکامی نہیں ہوگی یہ پورے پاکستان کی society کی ایک خواہشوں کا دار و مدار ہے وہ ایک مدار و مہام ہے پاکستان عوام کی خواہشوں کو سو وہ affording ہی اس وقت کچھ کر سکتا اگر خوج بھی ان کو support کر رہی ہے پوری prime minister کو باقی تمام ادارے بھی support کر رہے ہیں امران خان کو کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت political options جو ہمیں ہیں وہ نہیں ہیں پھر ہم نے اپنی political parties کو تو establish نہیں کیا سب سے بڑا نقصان جو پاکستان میں ہوا ہے جو تھارمی ترمیم میں نے دیا ہے کہ آپ نے جو مدت تھی prime ministers کو یہاں پر تین دفعہ بنانے دو دفعہ بنانے کی وہ آپ نے ختم کر دی اس کے بعد کسی کو چاہے وہ پاکستان پارٹی کی leadership ہو چاہے وہ پی ایم ایلین کی leadership ہو چاہے کوئی اور ہو وہ political parties کو structure نہیں کرتا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے جب ساری عمر ایک ہی بندوں میں رہنا جب وہ نہیں ہوگا تو دیکھ لے گا جب ان کو پتا ہوگے میں نے آٹھ سال بعد یا دس سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے تو تب party structure بنے گا نا تو party structure ہیں وہ تو پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے عمران خان کے بعد کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں دوسرا option پی ٹی آئی نے کون سے alternative create کی ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ political parties تو ہوتھ ہیں نہیں یہاں تو لیڈر کے ساتھ ہے نا سب کچھ لیڈر کے ساتھ بابستا ہے کیونکہ political parties as an institution پھر یہ لیڈر ہی اپنے لیڈر بنائے گا for example اگر اگر فرنکلی آج عمران خان مجھے فارغ کر دیتے ہیں تو میں تو فارغ ہوگا یا کسی کو جس کو بھی کر دیں گے اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کوئی leadership leader بننے ہی نہیں دینا یا بنانے ہی نہیں دینا تو آپ نہیں بن سکتے کیسے بن سکتے تو جب تک یہ ایک یا تو structure ہو یا لیڈر کا دل بڑھا ہو اس کا تو کوئی راستہ ہے تو یہ دونوں راستے بند ہیں فیلحال تو پاکستان میں نہیں لگا جائے صاحب آپ information minister بھی رہے وہاں بھی آپ نے بڑی تیزیاں دکھائیں ہم تو ناراض ہی ہیں میریا والے آپ سے اور پھر اب آپ science کے minister بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ ministry میں آپ بہتر perform کر رہے تھے اس میں کر رہے ہیں آپ کی personal choice کس منسٹری کی طرف پینکلی شروع میں تو مجھے یہ تھا کہ جو نے ایسا ہی ہے میں تو پی ایم ساب کو کہا تھا کہ مجھے ایسا ایم میں نے ہی رہنے دیں اور ایسا وہاں پہ بھی ایسا ہی آپ کی support کریں گے کوئی ایسا problem نہیں ہے لیکن پھر مجھے جو ہے اپنا زلفی نے کہا کہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لازمنٹ جو ہے تو مجھے انہوں نے ایویی ایشن کا کہا یہ کہا یہ کا نارکوٹس کا جارہ اور بھی تھی تو میں نے کہا پھر سائنس ان ٹکنالوجی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس میں potential ہے اور کیا جا سکتا ہے پت اتنا potential ہے مجھے نہیں پہتا تھا اور آفٹر 3 months i realized کہ اگر کوئی substantive کام ہو سکتا ہے کسی منسٹری میں تو وہ تو سائنس ان ٹکنالوجی ہے اور انفرمیشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جلتیاں اور کر رہے ہوتے ہیں جواب آپ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے کئی باتیں آپ شاید نہ بھی کرنا چاہیں لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہیں جو policies ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ substantial جو reform ہیں یہ اگر society کو substantive فائدہ ہے تو وہ اس منسٹری سے پھر فرض کریں کہ آپ تین سال اور وزید رہتے ہیں science and technology کے کیا کہاں پاکستان کو لے کے جائیں گی آپ کی science and technology کی منسٹری پانچ سال کے بعد ہم نے سب سے پہلے آکے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک research mapping کرائی پاکستان میں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارے دو issues ہیں ایک تو ہم پارے پاس پیسہ ہوتا نہیں دوسرہ ہم پیسہ ضائع بہت کرتے ہیں ہم نے اسی کے دہائی میں دو بہت بڑی غلطیاں کی ایک تو ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم مدرسے تو بناتے رہے ویسٹ کے کہنے کے اوپر لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہاں پہ کیمبرج کا ییل کا سٹینفورڈ کا آورڈ کا ان کے کیمپسز بنایں اب انڈیا سے ان کے تعلقات ٹھیک ہوئے سب سے پہلے انہوں نے کہا MIT بنا رہے ہمیں اس نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اسی کی دہائی میں یہ کیمپسز ہمارے پاس ہوتے آج ہمارا human resource کہاں پہ ہوتے دوسری بڑی غلطی ہم نے یہ کی جیسے امریکہ چین اور اسرائیل میں جو research and development ہے اس کا بہت بڑا پیسہ defense میں جاتا ہے لیکن defense سے وہ پیسہ واپس civilians میں آتا ہے ہم نے یہاں پہ civilians کا اور defense کا آپس کا کوئی linkage ہی نہیں بنایا اب میں نے اب آکے کہ یہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کیونکہ جو ہے بوج میں بھی چھوڑے اچھے تعلق آتا ہے میرے وہاں سے بھی مجھے بہت support ملی ہے تو میں نے ایک R&D جو ہے civilians کا اور military کا کٹھا کر لیا ابھی prime minister صاحب نے اس کی approval دی رہی ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں اور اب ہم نے تین سال پانچ سال اور سات سال کے projects انشاءاللہ اگلے مہینے تک میں reveal کر دوں گا اس میں ہماری پیسین agriculture ہے جس میں ہم agriculture کو بلکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر دوسرے نمبر کے اوپر chemicals کا معاملہ ہے یہ تین شعبے ہیں جن میں آپ کو بہت بڑے کام ملیں گے انشاءاللہ دیکھیں لوگوں کی جو امیدیں ہیں آپ بھی پی ٹی آئی کے spokesperson رہے آپ ایک چہرہ ہیں پی ٹی آئی کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امیدیں پوری ہو جائیں گی اگلے سال اس سے اگلے سال یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس compromise ہی کرنا پڑے گا دیکھیں میں تو ایک firm believer ہوں فرنکلی آپ نے جو بھی آئیڈیا ہے اگر آپ کے پاس ریسورس نہیں ہے تو آئیڈیا نہیں implement ہو سکتے ہیں پہلے تو یہ بات لکھی پڑی ہے آپ سوچ خالی جتنی مرضی اچھی رکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے آئیڈیا implement جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں secondly اب یہ کہ کیا آپ یہ جو ہمارے اس وقت تک جو تیکنو کرٹس ہیں یا جو ہمارے اس طرح کے ایک بالکل ایک non-political government parliamentary form of government یہ بہت competent form of government نہیں ہے یہ most powerful form of government اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر نکھ & کارنر سے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے یہ system تو ہمیں اس system کی اہمیت کو اس کی طاقت کو سمجھنا ہوگا انسل صاحب کا مجھے بدا ہے کہ ان کی بالکل وہ reform کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل اس پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ کون ہے رکاوٹ تو میں نے بتا رہی ہے نا آپ کو practical problem یہ ہے ہماری political elimination ہو گئی ہے جو political inclusion تھی نہیں لیکن پھر اس کا کوئی solution تو نکالنا پڑے گا solution تو ہے سمجھیں گے تو وہ کرنے ہی اس میں جائے نہیں آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ solution کریں نہیں میرے مشورے آج کل بھارک ہیں مشورے میرے نہیں مانتے لیکن یہ ہے کہ میں دیتا رہتا ہوں اچھوئی صاحب آپ بڑے local government کے شروع صحیح supporter رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ grassroot تک اختیارات لوگوں تک منتقل ہوں تو اس میں اصل problem کیا ہوا اب آگے رکاوٹ کیا ہے چیف منسٹر ہے رکاوٹ یا کوئی واقع ہی کوئی genuine مسائل ہے کہ نیچے capacity building نہیں نہیں دیکھیں سب سے جو بڑی problem ہوئی جب مشورہ صاحب کے دور میں جب local government system بنایا گیا تھا اس نے زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے provincial جو اختیارات تھے اور finances تھے وہ districts کو transfer کر دیا لیکن جو غلطی اس system میں یہ تھی کہ انہوں نے center سے powers provinces کو transfer دیا اٹھارویں ترمیم میں آ کر کے یہ جو powers ہیں center سے provinces کو دے رہیں لیکن provinces نے کیا کیا کہ انہوں نے districts سے ساری powers واپس لے لیں اب جب میں provinces کہہ رہا ہوں تو اس کا مدب ہے chief minister دو عہدے اس وقت پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ ہیں یہ ایک تو جو chief minister کا عہدہ اور chief secretary کا عہدہ ان دو عہدوں نے in terms of not برائیوں کی جڑ مطلب کہ وہ کوئی اختیارات اختیارات کے وجہ سے اتنا inclusive اختیارات ہیں اتنا بڑا اختیارات پرائیم منسٹر سے بھی طاقتور ہو گئے ہیں پرائیم منسٹر سے بہت زیادہ طاقتور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کے پاس تو جو مائنس چھ سو عرب روپے سے پرائیم منسٹر اپنا شروع کرتا ہے یہاں پہ تو وہ کم از کم جو ہے وہ تو عرب ہر روپے سے وہ پیسے جی اصل طاقت تو فینینشل پاور ہے نا فینینشل پاور سے بہت زیادہ ہے پرائیم منسٹر سے بھی زیادہ ہے اگر آپ شہباز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھو ہیں تو انہوں نے دس سال میں میرے خلال ہے کہ سترہ سو عرب روپے جو ہے اور انہوں نے ایک آدمی نے خرچ کیا سترہ سو عرب روپے اسی طریقے سے جو آپ اٹھا کے دیکھیں مراد علی شاہ صاحب انہوں نے کم از کم بارہ سو عرب روپے انہوں نے خرچ کر دیا دیکھیں ان کے کیا انہوں نے کیا اس کا پولیس بیڑا غرق ہوا ہوا ہے آپ کی جو پٹواری ہے پیڑا تو پھر دیکھیں نا میں ہوں وہاں پہ عام آدمی ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے ہسکوڈل جانا ہے ہم نے سکول جانا ہے ہم نے زمینوں کا ہم نے جو ہے وہ اس کو ہماری ٹھیک ہونا چاہیے سڑک جس کے اوپر ہم چلتے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے جو سیٹیفکیٹس کچھ بنوانے ہیں وہ آپ کے پاس ہوگئے یہ سارے تو آپ کی پروینشلز میں کرنا ہے تو پروینشل پروینشل ریفارم تو کچھ ہوچ نہیں رہا اس کا تو بیڑا غرق وہ سائنس منسٹر یا سائنس منسٹری کا اصل کام تو ریسرچ ہے ہم کووٹ کا شکار ہیں ہم دینگی کا شکار ہیں ہم زراعت میں پیچھے ہیں ہم ییلڈ میں پیچھے ہیں تو اس کے کوئی سلوشنز آپ روڑ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پاکستان کے اندر جو یہ خیال ہے نا کہ ہماری ریسرچ ہو نہیں رہی یہ خیال درست رہی ہے پرابلم یہ ہوا ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم نے جو انڈسٹری جس میں ریسرچ کو ڈیڈ کرنا تھا ہم نے اس کا اور ریسرچ کرنے والوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں جوڑا مثلا میں آپ کو بتاؤں ہماری جو تین ایگری کلچر انیورسٹریز ہیں فیصلہباد انیورسٹری ایرڈ یونیورسٹری اور کنڈو جام یونیورسٹری بہت زبردست کام ہے ان کا ریسرچ میں لیکن ان کا کسان سے تعلق ہی نہیں ہے اور ہمارے جو ایگری کلچر ایکسٹینشن کے ادارے ہیں جنہوں نے یونیورسٹریز کو ساتھ ملانا ہے کرنا ہے اب یہاں پہ بھی مثلا آپ کو میں اس مثال دوں تقریباً نو مہینے ہو گئے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے میں نے یہ درخواست کی فیصلہ کرایا کہ یونیورسٹریز کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے پرائم منسٹر صاحب میں میٹنگ ہونے کا بلکل صحیح کرنا ہے نو مہینے ہو گئے ایچی سی سے یہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اب آپ کوئی جو کام ہے یہاں پہ گورنمنٹ میں ایک خوشیور یہ ہے آپ نے فائل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہے اس کے لئے دو مہینے چاہیے اور کیا اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک ٹیبل پر اتنے خاص عرصے تک فائل نہیں لکھتا ہے پہلے اس کو کلیر ہونا چاہیے دیکھو نا یہ تو مطلب مجھے آپ بتائیے آج کل کے دور میں یہ واتس ایپ کا دور ہے آپ پھر بھی خط لکھتے ہیں خط کا جو دو دن پہنچنے میں لگتے ہیں دو دن وہاں سے آنے میں لگتے ہیں ابھی تو شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ کبوتر کے ذریعے جانا چاہیے تو ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا تو بیورکریٹک ریفارم اور گورننس ریفارم تو اس میں بہت ہی مست ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکے سب آج کے تین سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان میں نا چھے چھے مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے تین تین سال بڑے لمبی پلاننگ ہیں اور آج ہل ویسے بھی ملکوں کے جو پلاننگ ہیں نا وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ملک ہیں ان کو بھی آٹھ دس سال سے بڑی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے کوئی نا کوئی اعلان مسک آجاتا ہے کوئی بل گیٹس آجاتا ہے کوئی زکر برگ آجاتا ہے اور اس طرح کے کوئی بندہ آکے پوری دنیا تبدیل کر دیتا ہے تو پلاننگ ہیں یہاں چھے چھے مہینے آپ کی چھے مہینے بعد کی کیا پلاننگ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ موقع ملا تو ہم یہ تین سال پانچ سال اور سات سال کے جو پروجیکٹس ہیں بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ